بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج کے ایچ ایٹم کے لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایمپلائی بینفیٹس اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے کمپنسیشن کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کمپنسیشن کو تین کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا تھا ڈیریکٹ فائننشل کمپنسیشن، انڈیریکٹ فائننشل کمپنسیشن اور نون فائننشل کمپنسیشن انڈیریکٹ فائننشل کمپنسیشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی ہو اور یہ کمپنسیشن جو منی کی شکل میں ڈیریکٹلی پینی کی جا رہی ہوتی ہے ایمپلائی کو انڈیریکٹ کمپنسیشن بسکلی بینفیٹس ہوتے ہیں جو ایمپلائی کو لوگ ڈریکٹلی گیش کی شکل میں پیش نہیں کیا جا رہے ہوتے ہیں لیکن اسے پروائیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اسے ڈیفائن کرنے ہیں بینیفٹس آر فائنشل ریوارڈ جانرلی اور ناٹ پیش دریکٹلی تو ایمپلائی نورمالی بیسے اس شکل میں ہم ایمپلائی کو نہیں دے رہتے یہ ریوارڈ ہوتے ہیں یہ فائنشل ہی ہیں لیکن انڈریکٹلی اسے پیش کیا جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کی انچورنس کرا دی ریٹائرمنٹ جب ہوگی تب اسے بینیفٹ پروائیڈ کر دی ہے بچوں کی ٹویشن فی یا ایڈوکشن فی فری کر دی تو میں نے کہا یہ بھی بینیفٹس ہوتے ہیں فائنشل فارم میں لیکن انڈریکٹ لین بینیفٹس جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انڈریکٹ فائنشل کمپنسیشن ہوتے ہیں اورگمائزیشن کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے انڈ پہ اپنے امپلوئیز کو انچورنس کی فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہیں انہیں ہیلپ فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہیں سیفٹی پروائیڈ کرتی ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہیں اور ڈیفرنٹ جنرل ویلپ پیگر پروگرام پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اویسلی جب کمپنی اپنے امپلوئی کو دے گی تو کمپنی کے پیسے لگنے یہ خرچ آئے گا فائنشل ڈاون میں نا بیسی تھی پیسے جو لگے ہیں اپنی کے ہی لگ رہے ہیں ایک تو تریقہ یہ ہے کہ اپنے امپلوئی کو پیسے دے گے آپ کو یہ فسیلیٹیز انیج کر لو کمپنی امپلوئی کو دریکٹی پیسے نہیں دیتی اس کے لیے ہی پیسے خرچ کاری ہوتی ہیں اور اسے یہ فسیلیٹیز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں یعنی دریکٹلی فائنشل ڈرم میں اپنے امپلوئی کو پی نہیں کر رہی ہو انڈریکٹلی آپ کو کمپنی پروائیڈ کرتی ہے تو جتنے بھی تمام انڈریکٹ فائنشل کمپنسیشن ہوتے وہ بینیفیٹس ہوتے ہیں جو ارگنیزیشن اپنے امپلوئی کو پروائیڈ کر دی ہوتی ہے یہ سیلری بونس کمیشن ان کے علاوہ ہوتے ہیں بینیفیٹ کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہوتی ہیں کچھ منڈیٹری ہوتے ہیں یعنی law نے ریکوائیڈ کی ہوتے ہیں ہیں کہ آرگنیزیشن جو آپ نے امپلوئی کو یہ بینیفیٹ ظرور پروائیڈ کر دی گے اور کچھ وونٹیڈی وینیفیٹس ہوتے ہیں جو آرگنیزیشن اپنی ویل سے اپنے امپلوئی کو پروائیڈ کر دی ہوتی ہے تب ہم لوٹیوری اور وونٹیوری بینیفیٹس کو ون بی ون ڈیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے منڈڈیٹری بینیفیٹس یہ نوعملی مندادری امیداری بینیفٹ نمالی وہ تھے جو لوا ریکوائیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ارگنزیشن اپنے ایمپلوری کو یہ بینیفٹ مسٹ پروائیٹ کرے گی یہ لوگ کی ریکوائیٹ ہوتی ہے کسی بھی کانٹری کے لوگ کی گورنمنٹ کی یا فیدرل یا پرو crumbsل لاگ کی ریکوائیٹ ہوتی ہے کہ ارگنزیشن اپنی امپلوری کو یہ بینیفٹ لازم پروائیٹ کریں گی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جو بینیفٹس ہوتے ہیں اپنے دسکریشن پر پروائیٹ کا رکھتے ہیں یعنی وولانٹری بینیفٹ اپنے ویل پر پروائیٹ کاریاتھ آئی ہے اور کچھ لاو ریکوائیٹ کرتا ہے جو مینیفٹ لاو ریکوائیٹ کرتا ہے اسے منڈریٹڈ بینیفٹ اور اس میں انکلونٹیڈ ہے ڈسوشل سیکیورٹی ہوں گیا انیمپنیٹ کمپنسیشن وہ کمپنسیشن یہ وہ بینیفٹ ہیں جو لاو ریکوائیٹ کرتا ہے کوئی بھی organization یا فرم اپنے employee کو ضرور provide کرے گی اب one by one ان کو discuss کرتے ہیں mandated benefit کو سب سے پہلے ہیں social security social security benefit basically retirement benefit کا ہی system ہے یہ different benefits provide کرتے ہیں اپنے employee کو like disability insurance provide کرتے ہیں survivor benefits اور اس میں medical care بھی شامل کر دیا گیا ہے اس کے ایک روڈنگلی اگر کوئی particular person جو آپ کے لئے کام کر رہا ہے آپ organization اس کے insurance کرائے گی کہ اگر disability insurance میں کے وہ کام کرنے کی قابل نہ رہے اس کے ایک روڈنگلی یا وہ سپوز مظہور ہو جاتا ہے آپ کے organization کے لئے کام کر رہے ہیں نا لوگ اور وہ نہیں کر پاتے پاپرلی جب وہ disable ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ company کو liable account insurance کی facility provide کریں اگر وہ شخص کی death ہو جاتی ہے یا وہ کام کرنے کی قابل نہیں رہتا تو ہم نے کہا جو اس کی گھر والوں کو different benefit to survive کر رہے ہیں لوگ ان کو benefits provide کرنا اور medical physical facility بھی اسے provide کرنا second ہے ہمارے پاس unemployment compensation unemployment compensation یہ کہتا ہے کہ اگر کسی organization اپنے کسی employee کو نکال دیتی ہے organization سے اسے job سے نکال دیتی ہے ہم نے اس کے لئے foreign کو job find out کرنا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا نا فوراں تو آپ کو گلے دیں کہ کوئی job نہیں مل جائے گی تو یہ compensation required کہ organization اس particular employee کو up to 26 weeks compensation دے گی تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے Unemployment compensation program normally state اس کو حیدل کر رہی ہوتی ہے اسی لئے benefits ویری کیا سکتا ہے state to state اس کے لئے federal government guideline provide کرتی ہے لیکن ہر اور state کی administration جو ہوتی ہے اپنے benefit کو decide کرتی ہے اور اسی لئے ایک state کے دوسرے state سے ویری گا سکتے ہیں next time have us worker compensation worker compensation benefit basically financial protection provide کرتا ہے اپنے employees کو کہ جنہوں نے particular expense incur کیا ہے job related accident ہو گیا ان کا کوئی بیمار ہو گیا اورگرینزشن میں کام کرنے سے related suppose ہم نے کہا chemical factory اور employee وہاں پر کام کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس chemical effect ایسا ہوا کسی chemical effect ایسا ہوا کہ employee بیمار ہو گیا تو ہم نے کہا اور اس کا جو خرچہ ہو گئی illness کا خرچہ کون اٹھائے گی ہم نے کہا worker compensation benefit کے تھوہ organization اٹھائے گی یا employee کیا تھا وہ company کا سمال لے کہ ایک جگہ ہم نے کہا اس کا خرچہ بھی کیا اٹھائے گی وہ particular organization اٹھائے گی کیونکہ وہ job سے related کام کے لیے گا رہا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ organization یہ benefit پروائیڈ کرے گی worker compensation کے تحت لوگوں نے ایک 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 نکالا ہے family medical leave act 1993 یہ ایک سب سے پہلے گئے بات کریں کہ یہ کنے لوگوں پر apply ہو گا کنے organization پر employ ہو گا تو ہم نے کہا وہ private organization جہاں پر جو employee کام کرے ہیں ان کی تعداد پچاس یا اس سے زیادہ ہے اور government organization ہے وہاں چاہے employee کی تعداد کم بھی ہے 10 بھی ہے یا 20 بھی ہے وہاں سب پہ apply ہوگا government کی تمام organization پہ employee apply ہوگا اور private organization یا employee پہ apply ہوگا جہاں پہ employee کی تعداد پچاس یا اس سے زیادہ ہے اب یہ لوگ کیا کہتا ہے یہ لوگ کہتا ہے کہ جو employee ہوتا ہے وہ بارہ ویک کی چھوٹی لے سکتا ہے organization سے بارہ ویک کی چھوٹی پر وائٹ کار سکتا ہے leave دے سکتا ہے وہ paid leave نہیں ہوگی unpaid leave ہوگی different reasons کی وجہ سے اسے بارہ ویک کی چھوٹی دے سکتا ہے کہ یا تو employee کی اپنی health condition بہت سیجیس ہو بہت بیمار ہے یا ہم نے کہا new born baby ہوگا ہے اور اسے care کی ضرورت ہے تاب مل سکتی ہے یا اس کی spouse یا بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے اس کے parents یا adoptive child یا اس کے اپنے child کی طبیعت بہت خراب ہے تو ہم نے کہا organization اس سے بارہ ویک کی چھوٹی دے سکتی ہے لیکن یہ وہ unpaid leave ہوگی basically یہ law جیسے اس کے نام سے representative family کو protection ویڈا پروائٹ کرنے یا leave کے recording اگر leave کی facility پروائٹ کرنے کے لیے یہ تو تھے وہ law ہم نے کہا جو mandatory تھے جو law required کرتا ہے کہ ایک employer اپنے employee کو provide کرے گا اب بات کرتے ہیں discretionary benefits یا voluntary benefits یعنی organization جو اپنے discretion پر اپنے employee کو provide کر رہی ہوتی ہیں وہ different types کے ہیں ان میں سب سے پہلے payment for time not worked health and security benefits employee services اور premium اب ان تمام benefits کو one by one discuss سب سے پہلے ہے payment for time not worked جو employee یا کسی بھی particular organization میں کام کر رہے ہیں اسے different کاموں کے لئے ہم نے کا چھوٹی بھی required ہوتی ہے اس پوز اس پوز خول ڈیو vacations پہ جانا ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہو گیا کھل بھی اسے leave چاہیے ہم نے کار ڈیفرن ٹاسک اپنے جنگی کے پر فارم کرنے کے لئے leave required ہوتی ہے چھوٹی required ہوتی ہے payment for time کی جب بہت کرتے ہم نے کہ not work organization اپنے employee کو پی کرتے جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ کین situation میں ہوتا ہے ہم نے کہ اس کچھ organization میں paid vacations ہوتی ہیں آپ نے اپنے employee کو چھوٹی دے دی وہ سیدھو تو فری کر رہے اس کے لئے آپ نے اس کو پی کر دے کیونکہ اپنے organization یہ believe کرتی ہیں کہ جب vacation پہ جائے گا ایک تو اس ریس ٹائم ہو گا جب اس کے بعد وہ واپس آئے گا وہ زیادہ product actively کام کر سکے گا پھر اگر بیمار ہو گیا پھر اس کو چھوٹی رہ دی اور اس کے پی believe بھی کیونکہ organization میں وہ کام کر رہا ہم نے کہ انسان ہے نا جیسے مسئلوں خراب ہو جاتی ہیں تو انسان بھی مار ہو جاتا ہم نے پھو اگر organization اسے pay کرتی ہے paid leave basically آپ اسے دے رہے ہوتے سم ٹائم organization کے دوران کام کرتے کرتے آپ different breaks لے لگتے ہو جیسے lunch break آگئی coffee break آگئی rest period آگیا پھر break آگئی تو ہم نے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے تو جب یہ break آگئی آپ کی cut کرتی ہے تو ہم نے کہ یہ break کے آپ پھر اس پی اگر ہے اس کے لئے بھی آپ پی کاری ہوتی سپیر کے دران کام نہیں کر رہے ہوتے ہوتے جب payment اس میں اگر 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 آپ کو وقت فسیلیٹی پروائی کرتی ہیں جو پی ہوتی ہیں ان کو سیلری پروائی کی جا رہی ہوتے ہیں تاکہ وہ ریس کھا سکے اور زیادہ بیٹر لی کام کر سکے پھر آتی اس ایک لیف ہم نے کہ اگر 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 لیف کو ہلت بینیفیٹ بیسیلی یہ انٹریکٹی فینانچل کمپنسیشن ہے جو اگر اگر بینیفیٹ سب سے پہلے ہلت ریلیٹڈ بینیفیٹ آج کی اگر بات کریں آج کی سب سے زیادہ بینیفیٹ بینیفیٹ ہیں جو انڈریکٹی فینانچل آپ اپنی اپنی بینیفیٹ کو بینیفیٹ پروائیٹ کر رہے ہوں سب سے زیادہ جنگی کوس بینیفیٹ کی پڑتی ہے وہ ہیلت سیلیٹ بینیفیٹ ہیں اس کی ڈیفرنٹ ریزن ہو سکتی ہیں انہیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کے طرح زیادہ ہو سکتی ہیں دوسرا انہیں کا میڈیکل کی ڈیمانڈ آج کل بہت زیادہ ڈیز کری اسی وجہ سے یہ زیادہ پڑتے ہیں پھر کیا ریزن ہو سکتی کہ میڈیکل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایکسپنسی ہو گئی ہے یا انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے ان ایکسپنسی کی کوسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے موسٹ ایکسپنسی بینیفٹس جو کوئی اگریزیشن کا فیس کرنے پڑتے ہیں ہالس کی کے بینیفٹس ہیں نیکس ہم پاس ڈینتل کوئی پی ہو دینتل سے ریلیٹی یا بین سے ریلیٹی جتنے بھی problems ہیں یا جو بھی issues ہیں ان کے لئی کمپنی کو پی کاری ہوتی ہے پھر آتی ماں بس کی وٹی بینیفٹس کی وٹی بینیفٹس میں ریٹائیمنٹ سے ریلیٹی بینیفٹس انشورنس لائف انشورنس اور بینیفٹس انشورنس بینیفٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے سب سے پہلے ریٹائیمنٹ پلان جب آپ ریٹائیر ہوتے ہو تو آپ کو ریٹائیمنٹ پلان کا ملتا ریٹائیمنٹ کی کا پی کیا جاتا ہے جب آپ پارٹیکل ارڈیزیشن میں آپ نے سپیسیفک ٹائم کے لیے سب کیا سپوز آپ نے 20 سال کام کیا یا 25 سال کام کیا یا ایک پارٹیکل ایج کو آپ ریٹائیمنٹ پہلے جیسے سار سال آپ کیا پہلے بینیفٹس ملیں گے ریٹائیمنٹ پلان ملیں گے گورنمنٹ ارگنیزیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارٹیکل ایج کو پہنچ جاتے تو پھر آپ ریٹائیمنٹ کے بینیفٹ ملتے آپ ریٹائیر ہونے کے بات کچھ اگر جیسے ہم نے کہ آپ نے سپیسیفی پیوٹ کیلئے کام کیا ہو یا آپ نے پارٹیکل ایج اٹین کر لی پھر آپ ریٹائیر کر دیتے کچھ ارگنیزیشن میں آپ کی ایج پارٹ� کر پھر پارٹ پھر اس ریٹائیر میں Starting کہ ابھی اگر وہ اپنی جوب سے ابھی ریٹائیمنٹ لے لیں گے یعنی ریٹائیمنٹ ایج آنے سے پہلے ریٹائیمنٹ لے لیں گے تو انہیں ایڈیشنل بینیفٹس پروائید کے جائیں گے بہت سے لوگ اس اوپشن کو چوز کر لیتے ہیں ڈوب کر لیتے ہیں سے گولڈی شیخ اینڈ بھی کہتے ہیں نورمالی یعنی ریٹائیمنٹ میں کیا آپ کو ایڈیشنل بینیفٹس مل رہے ہیں آپ کی جوب کر سکتے ہیں اور ریٹائیمنٹ کے بینیفٹس اپنے کر سکتے ہیں نیکس جو بینیفٹ پروائید کرتے ہیں اس میں ڈیسیبیلیٹی پروٹیکشن اسے بھی ہم نے بات کی کہ جوب ریلیٹیڈ کام کرتے ہوئے آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جوب کے دوران کچھ کیمیکل ایسے تھے یا سوچیشن کریئیٹ ہو گیا آپ بیمار ہو گئے تو ہم نے اس سے ریلیٹیڈ فائننشیر پروٹیکشن بھی اور نیزیشن اپنے اپنے ایمپلائی کو پروائید کرتی ہیں پھر ہم آئے پہ سپلیمنٹل آنیمپلائیمنٹ بینیفٹ ابھی ہم نے آنیمپلائیمنٹ بینیفٹس کی پیچھے بات کی تھی بینیفٹس میں جب بات کی تھی سپلیمنٹ میں ایڈیشنل بینیفٹ پروائید کرنا ہے یعنی وہ ایمپلائی جو آنیمپلائیمنٹ بینیفٹ لے رہے ہیں آپ اسے ایڈیشنل بینیفٹس پی پروائید کرتی ہو آنیمپلائیمنٹ بینیفٹس کے علاوہ دین ایمہ پاس لائیف انشورنس بہت سے ایمپلائیمنٹ بینیفٹس میں بہت سے زیادہ کومن ہے کہ وہ اپنے ایمپلائی کو لائیف انشورنس کی فسیلیٹی پروائید کرتی ہیں وہ اپنے کی پیمے سے ریٹک کرتی رہتی ہیں اور آپ کی انسٹورمنٹ پی کرتی رہتی ہیں اس کا نورمالی پاکس کیا ہوتا ہے کہ اگر پارٹیکلر ایمپلائی کی دیت ہو جائے اس کی فیملی کو کمپنسیشن ملتی رہے ان کے لیے ایس ایج فائنیلشل ایشو کریئیٹ نہ ہوں اس پارٹیکلر پرسن کے جانے کے بعد ان بینیفٹس جو بھی ہمیں ڈسکس کی ہے اورگنیزیشن کچھ اور بینیفٹس اپنے ایمپلائیز کو آفر کر رہے ہوتے ہیں ان میں ان کی ریلوکیشن بینیفٹس شامل ہوتے ہیں چائلڈ کیئر، ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ، پورس آویس اور فینانیشل بینیفٹس اسو سیٹیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیں ریلوکیشن بینیفٹ ریلوکیشن کیا ہے نورملی سپورٹ اگر ایک پرسنل ہال میں کام کر رہا ہے اور کمپنی کو ضرورت ہے اس کراچی میں سٹاف کی ایک آفیس اپنے کا ان کا کراچی میں بھی ہے تو وہ اسے کہیں کہ آپ کراچی والے آفیس میں چلے جو وہاں پہ جوب شارٹ کر دو اب ہم نے کہا وہ تو رہا ہے لاہور میں اس کی پوری فیملی یہاں ہے اب اسے لاہور چھوڑ کے کراچی جانا ہے یعنی ایک جسے دوسری جگہ جا کے ارجسٹ کرنا ہے اس نے اپنے سارا سامان شفٹ کرنا پڑے گا اپنی فیملی کو لے کر جانا پڑے گا ہم نے کہا ستا ہے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہوں انوارمنٹ بھی ٹوٹلی چینج ہوگا تو ہم نے کہا دیلوکیشن مین ایک جگہ سے جب آپ شفٹ کرتے ہو اپنا گھر دوسری جگہ پہ تو ارگنیزشن آپ کو بینیفٹس پروائیڈ کریں کہ دیکھو آپ اپنا گھر شوڑ کے جہاں رہے دوسری جگہ تو ارڈیشنل بینیفٹس آپ کو دے جاتے ہیں اس میں شیپمنٹ سے دلیٹیٹ آپ کے لیوینگ ایکسپینس ریل سٹیٹ سے دلیٹیٹ بینیفٹ کمپنی بھی ارکاری ہوتی ہیں یعنی آپ کے ارڈیسمنٹ سے دلیٹیٹ جتنے بھی آپ نے لہوٹ سے کلالی جا کر ارڈیسٹ ہونے جتنے بھی ایکسپینسیز اوہ کمپنی ان کو بیئر کرتی ہے پھر ہم اپس آتے ہیں چائلڈ کیر یہ نورملی کیا ہے کہ ارگنیزیشن آپ نے اپنے ایمپلوری کو چائلڈ کی فسیلیٹی پر بھائیڈ کرتے ہیں سبسیڈائز ریٹ پہ انہیں کب وہ سی ورکنگ ورمنز ہوتی ہیں ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر کوئی ایتا ہوتا نہیں جو ان کی کیر کرتے ہیں تو فرمز آپ آج کل کیا کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آفیسیز کے اندر ہی ایک سیپرٹ آفیس میں یا اپنے کا سیپرٹ جگہ پر چائلڈ کیر سینٹر بنائے ہوتے ہیں جہاں پر جو ورکنگ ورمنز ہوتی ہیں وہ اپنے بچے لے کے آتی ہیں صبح اور وہ انہیں وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہاں پر انہیں پر کیر کی جا سکے کیونکہ اگر ہم نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا تو انہیں آفیسی گھر میں اپنے بچوں کی بھی کر رہی لگی رہے گیا وہ فوکس نہیں کر پائیں گے اپنے کام میں آپ تو یہ بہت سے کالوجیز میں بھی ایسا ہوتے ہیں ڈیفرن یونیورسٹیز میں بھی چائلڈ کیر چائلڈ کیر سینٹر کے سینٹر کے ایلو آپ کے ایک روم انہوں نے اسوسیٹ کر دی ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز فیمل ٹیچرز ہوتے ہیں اپنے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے انہیں لے کے آ سکتی ہیں لیکشورز لینے کے بعد وہ جو فری ہیں جس ٹائم میں وہ انہیں فیڈ اپ کر سکتی ہیں اور وہاں پر انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کی کیر کارے ہوتے ہیں یہ انہوں کا سائٹ یعنی جہاں کا اورگنیزیشن کے اندر بھی یہ چائر کے سینٹر بنایا جا سکتے ہیں یہ ہم نے اورگنیزیشن کے باہر کسی جگہ پہ کسی اور لوکیشن میں بھی یہ سینٹر بنایا جاتے ہیں بچوں کو کیر کے لیے پھر ہمارے پاس ایڈوکیشنل ایسسٹنس بہت سی اورگنیزیشن اپنے بچوں کے ایمپلوئیز کے بچے ہوتے ہیں ان کی ٹویشن یا کالیج کی فی یا بکس وغیرہ پروائیڈ کر رہی ہوتے ہیں ان کے لیے بینفیٹ رہی ہوتی ہیں فوڈ سارویسی یا سبسیداریس کیفیٹیریہ بہت سی اورگنیزیشن میں آپ کو فری فوڈ اور لینچ جو ہوتا ہے فری ملے پروائیڈ ہو رہا ہوتا ہے یا بہت سسے ریٹ پر پروائیڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا بینفیٹ ہوتا ہے ایمپلوئیز کے لیے پھر آتی ہم بینفیٹ رہتی ہے کمپنی کے ڈیڈک کرتی رہتی ہے اور اس کے بھی ہاتھ پر بینفیٹ کرتی رہتی ہے پھر ہم آتے ہیں پھر ہم آتے ہیں بھارے پاس جو ایک اور بینفیٹ ورنٹری بینفیٹ میں یہ کہتا ہے پریمیم پر پریمیم پر پریمیم پر مطلب ہے کہ ایک ایکسٹر پی پروائیڈ کرنا ڈیفرین بیزن کی بجار سے ہم نے کہا بہت زیادہ وہ ٹائمنگ زیادہ لمبے عرصے کے لیے کام کر رہا ورکنگ اور زیادہ ہے اس کے کام کرنے کے اگر لوگ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اس کا ٹائم پیرڈ نو گھنٹے گھنٹے ہم نے کہا وہ جس سیچوشن میں کام کر رہا جس کنڈیشن میں کام کر رہا ورکنگ وہ بہت ڈینجرس ہے کام کر رہا بہت زیادہ تو آپ اسے یہ کیمیکل فیکٹری میں جب لوگ کام کر رہے تو نے یہ پی پر ورکنگ بینیفٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے شیف ڈیفرینشل بہت مین کے جب آنڈ ڈیزائیر ورکنگ گار میں وہ کام کر رہے جو نو ملی امپوائی کیلئی انکنو ملی ہوتا ہے سپور اگر اس کی ورگنگ شیف رات بارہ سے امی سپور سوبر چار پیچے تک ہے تو ہم نے کہ نورملی لوگ اس شیف میں کام کرنے پس ہم نگ ملی باپوائی بی uin کام پی پی کا قولی واقع کو کام جتنا زیادہ وہ کام پر فارم کرے گا اتنی زیادہ اس کی پی ہوگی یا آپ کالیٹی سے اسوسیٹ کر دو کہ جتنا اچھا وہ کام پر فارم کرے گا جتنا بیٹرل ہی وہ کرے گا جتنی غلطیاں کام کرے گا اتنی اس کی پی زیادہ ہوگی تو بیسیکل یہ ایک کمبن سیشن مہتر ہے ڈیفرنٹ ہے کہ پی پر فرمنس پلان ہوتے ہیں میں ویڈیبل پی پلان کیا کرتا ہے نورملی ایمپوئی کی پی کا ایک پوشن اٹا رسک ہوتا ہے تاکہ وہ اڈیفرن زیادہ ایمونٹ ارن کا سکے گین شیرنگ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک گروپ انسینیٹیو پلان ہوتے ہیں جو جس کے ایک روڈنگلی ایمپوئی ایسا گروپ کام کرے ہوتے ہیں اپنے گولز اچھیف گروپ میں گولز کامن گولز اچھیف کرتے ہیں تاکہ وہ ارن کا سکے سٹوک اوپشن اس کے روڈنگلی ایمپوئی جو ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ کمپنی کے سٹوک یا شیئرز کو پچیس کر دکتے ہیں ڈسکاونٹ میں چیلنگز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں پی بھر پر فارمس سسٹم میں یعنی جب آپ ایمپوئی کی پی کوٹائے کر دکتے ہیں تو اس کی قولٹی یا کانٹریٹی آف دے پاورک کے ساتھ تو کیا چیلنگز اسی ارگنیزیشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے ہیں they do only what you get paid for syndrome اس نے بسکلی کیا ہے کہ اگر اگر ارگنیزیشن یا کمپنی نہیں کہا ہے کہ جو ایمپوئی جتنا زیادہ کام کرے گا یعنی جتنی زیادہ پڑکٹ بنائے گا اس کی پیر اس کی کروڑنگی ہوگی تو ایمپوئی بسکلی کیا کریں گے وہ کانٹریٹی پہ فوکس کریں گے کیونکہ انہیں پتہ نا کارگیزیشن کو کیا ہے کہ جتنی چیزیں زیادہ بناوں گے تو کالٹی کو اگنور کر دیں گے کیس چیلنگز کمپنی کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جس بیس پہ آپ پر فورمس مہیر کر رہے ہو اس پہ ایمپوئی زیادہ فوکس کرتا ہے اور دوسرے جو آپسے ریلیٹڈ فیکٹر یا کمپونٹس ہوتے ان کو اگنور کر دیتا ہے جیسے اب اس نے کانٹریٹی پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور دوسرے کالٹی کو اگنور کر دیا اگنور کر دیا ان کی کوپریشن سپیل پہ نیگٹیو افیکٹ پڑتا ہے ایمپلوئی کیا کرتے ہیں صرف اپنی پر فورمس پہ فوکس کرتا ہے انڈویچول بیسیز پہ اگنیزیشن کے اوپر اور گولز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں وہ انفرمیشن چھپانا شروع کر دیتا ہے اپنے کلیک سے اگر انہیں لگے کہ یہ انفرمیشن اس پارٹیکلر پر فورمس کی پر فورمس سے انکریز کرنے میں ہلپ اوٹ کرے گا تو ان سے وہ انفرمیشن چھپانا شروع کر دیتا ہے ان کا آپس میں کوپریشن بہت زیادہ کام ہو جاتا ان پر نیگٹیو افیکٹ پڑتا ہے پھر ہم اپر لیک آف کانٹرول مام فیکٹر جو ایمپلوئی کی پر فورمس کا فیکٹ کر رہا ہوتا ہے بینیفیٹس یا ریوارڈ دے رہے ہیں پر فورمس سے ریلیٹیو تو ہم نے تو یہ بہت زیادہ ڈیفکلڈیو کی انفرمیشن خوشی نہیں ہوتے کہ ہمیں تو کام اچھا گیا تھا ہماری پر فورمس کو ایسے مہیر نہیں کیا گیا تو یہ ایشو فیز کرنا پڑتا ہے سیکلوجیکل کنٹراسٹ ہوتا ہے سمٹائم جسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ امپلوئیر کرتے ہیں اپنی پر فورمس پر فوکس کر دیتے ہیں کمپنی کے والے گوilstر کے سام ٹائی امے ڈیفرنس آ جاتا ہے ان کا مائن گی ہوتا ہی جتنا زیادہ میں کام کروں گا وقت ازیادہonse ‌گنا پیل میلے گی مجھے تک مجد کے چیل یعنی کام گا تو کمپنی کے گولز کو ignore کان دیتے ہیں کریڈبلیٹی کی ہے ہب next one ان پروپ مسے کو زیادہ تکا State پروس remarکت کرے گا خوش زیار و سکی نیز پر جوپرے جیزے جیزے چندک کام قام کتر دنسوOT رئی دیجو ان饃تی حتی طرح یقین expansion قم بحاجات ہے تیہو اور پروڈکٹویٹیان شاید پھولکٹویٹی Having Chinese ہمارے پاس potential reduction of intrinsic drives فوکس کرتے ہیں جس کے تو monitory benefit اپٹین کرتے ہیں یا reward اپٹین کر سکتے ہیں creativity ان میں کام ان کی سٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے فوکس نہیں چیزوں کو نئے میں کرتے ہی نہیں ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ یہ غلط ہو جائے کہ میری performance خراب ہو جائے کہ مجھے reward نہیں ملے گا ہم نے کہا وہ نئے چیزوں فوکس نہیں کرتے جس کے وقت ان کا talent بھی سٹک ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ان ٹرمز کیسے organization میٹ کا سکتی ہیں جو پیفر performance سسٹم میں فیس کرتی ہیں سکسیسفول اس سسٹم کو بنانے کے لیے کمپنی کو کیا چاہیے کارنیشن کیا کرنا چاہیے یا منجر کو فوکس کرنا چاہیے کہ employee کے انٹرس اور انٹرس کو میچ کیا جائے الائن کیا جائے یہ نا کہ employee اپنا انٹرس پہ کام کار رہے ہوں organization کے انٹرس کو کنسیڈر ہی نا کار دیو منجر کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اسے pay performance system کو اپپرپیرٹی لنک کرنا چاہیے pay performance system کو H&M کے ساتھ جب تک آپ لنک نہیں کروگے H&M system کے ساتھ تک آپ لنک کام نہیں کرے گا جائے گا یہ concept ہے employment introduce کرنا ہے کہ آپ کی performance کی فرنگ پہ کیا جائے 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 آپ اچھا پہ کیا جائے جائے کمپنی کلچھل انیورمینت ایسا ہونا چاہیے جو performance کی بیش پہ کر رہا ہو multi layer ad words آپ یوز کرو یعنی آپ ایک ہی سیچویشن تک اگر کو انیوری کام کرے گا تو اس کو یہ انسانیٹیو پہ جائیں 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 تو ڈیفرن 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 انٹرڈیوز کرو آرگنیزیشن میں اوٹریز انپلوئی کی کمپنز کی سسٹم نیوی اوٹریز انپلوئی انپلوئی اوٹریز انپلوئی ڈیفرنٹ ڈائپس کے پیف اور پرفرمس پلان ڈیونز کی جاتے ہیں اُطمینے سب سے پہلے ہیں انڈویجوال بیس پلان یعنی انڈویجوال بیس پر ایک اپلائی بیس پر آپ پر وائی کرنے اس پر ایسا دھا وائیڈلی ڈیونز ہوتا ہے اس میں جو موشتی آئی انڈویجوال بیس پر وائیڈ پیز ہوتے ہیں بانس پرگرام ہوتے ہو اور اوارڈ کرالے دیا جاتے ہیں ایڈوانٹیج کے اگر اس کی بات کریں جب کنٹیوز بیسیز پر ایوار پروائید کیا جاتا ہے اس کی پروفورمس کینک رانگلی فائننشل انسانیٹیوز آپ دے رہے ہو تو انڈویجنلز کی گول سیٹ اپ ہو جاتے ہیں وہ بیٹریلی زیادہ افیکٹیبلی کام کرتا ہے ڈیس ایڈوانٹیجیز موملی کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کہیسی انڈویجنل بیسیز پر فوکس کر رہا ہوتا ہے تو سنگل مائنس آجاتی ہے ایڈوانٹی پر فوکس کرتا ہے کالیٹی کے گینس چل جاتا ہے کالیٹی گولز کو اچیب نہیں کرتا اور وہ اپنے کام میں فلیکسیبل نہیں رہتا دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہو یا دیفرن سیٹریشن میں کام کرنا ہو تو وہ انفلیکسیبل بن جاتا ہے ٹیم بیس پلان اس کا پرپس نواملی کیا ہوتا ہے کہ ٹیم کے اندر جب لوگ کام کریں گے تو وہ فلیکسیبل ہوں گے دوسرے کے ساتھ کالپریشن بہت زیادہ ہوگا ان کا نورمنلی جو اس میں ریوارٹ دیے جاتے ہیں وہ گروپ میں تمام لوگوں کے اکپلی دیے جاتے ہیں ان کے آؤکم ٹیم کے آؤکم کی بھی اس کو دیتے ہوئے انڈویٹیوال بیٹس کے آؤکم کو نہیں دیکھتے ہوئے ٹیم کے آؤکم کی بھی سسٹم میں دی جاتے ہیں ایڈوانٹی جو ٹیم بیس پلان کی ہیں گروپ کو حیثت میں سوتی ہے پر فرمس میں یہ مجھے ریوارٹ دیجے کا رہا ہوتا ہے ڈس اڈوانٹیز میں نورمالی کیا آتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا انڈویجوال کلچر کو سمٹائم وہ فٹ نہیں بیٹھا ہے ہاری مطلوئی ڈیفرنٹ ٹیم کا جو گروپ میمبر ہے وہ ڈیفرنٹ کلچر سے بھی لاؤگ کرتا ہے تو ان کے دن میں نورمالی فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا کوپریشن زیادہ نہیں ہو جاتا میمبر گروپ ایڈنٹیفائی کرنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے سم ٹائم بھی دن در گروپ لوگوں کے دن میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو آورال پر فرمس کو کام کر دیتے ہیں نیکس ہمارے پر پلانک وائٹ پلان اس پلان سسٹم میں تمام ایمپلوئی کو آورال یونٹ کیا پلان کی پر فرمس پر ریوارڈ کیا جاتا ہے یعنی جتنا کوئی اچھا یہ پلان یونٹ او پر فرم کرے گا اسی کی بیسیس پر انہیں ریوارڈ کیا جائے گا انٹائیلی بیسیس پر پلان پیٹ پلان میں کوئی گین شیرنگ پروگرام کے تھوہ کام کر رہے ہوتا ہے یعنی ایمپلوئی ارگنیزشن کے لیے کام کرتا ہے جتنی کورس کو سیف کرتے ہیں اسی کورس کو دوبارہ ایمپلوئی کو ریٹرن کر جاتا ہے لنگ سم موننز کی شکل میں ایڈوانٹی جس کا نورملی کیا ہوتا ہے قولیٹی ایمپلوئی کر جاتے ہیں کیونکہ تمام ایمپلوئی ایزا گروپ اور اپلانٹ یا نیونٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں کورپیشنز جاتا ہوتا ہے مہیوان ڈیوکلٹیز کام ہوتی ہیں ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے پورٹکشن آف لوگ پر فورمر ہوتا ہے یعنی جو لوگ کام نہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایزا گروپ کی پر فورمرس پر ریٹ کیا جہا رہا ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ باجت ہے ان کا پتہ نہیں زیادہ چل پاتا منجمنٹ اور لیپ کی کنفرک بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس کوپریٹ وائٹ پلان یہ پیفر پر فورمرس پلان بیسیکلی اووراں کوپریشن کی پر فورمرس پر سانیٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں بینیفوٹس دے رہے ہوتے ہیں ایڈوانٹیجز کی گئے باہت کریں فنانچل فلیکسیبلیٹی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کوپریٹ لیول دربی کام کر رہے ہوں ایڈوانٹیجز کی گہتے ہیں ایڈوانٹیجز کی باتか دہ directory ایڈوانٹیجز کی بات کریں ایڈوانٹیجز کے لئے بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور ان نظر لانے ran میں دفیرن پنانچل دفیقلیز آجاتی ہیں یہ دو تھا آپیں پیبر کوسیل دے ہوتے ہیں و انچل صرف کی وانی طرح قسال و بہت زیادہ انچل کو میں نے کہا کہ employee ترسل اورگنیزیشن میں کو ہر ترسل کرنے کی تھی اورگنیزیشن میں کو 선� اچھا پر فارم کارا لیکنہوں سے اپریشیٹ نہیں کر رہی یہ کو نیشن آویلیبل لہیا اس کے لیے تو اگرانیزیشن کیا کرتی ہیں ڈیفرنٹ فیر یوز کا سکتی ہیں تاکہ امپلوئی کا ڈرن اوور ریٹ کو کم کیا جا سکے آپ انہیں ریکمیشن پر وائٹ کرو انہیں اپریشیٹ کرو پوزیٹیو رینفورسمنٹ یوز کرو امپلوئی کو امپاور کرو یعنی انہیں اتھارٹی پر وائٹ کرو تاکہ جب انہیں اتھارٹی پر وائٹ ہوگی انہیں لگے رہے گی کمپنی نے ورث دے رہی ہے ان کی امپورٹنس ہے کمپنی میں تو کمپنی کے ساتھ زیادہ لائل ہوں گے زیادہ بیٹرلی کام کریں گے سٹوڑینٹ یہ تھا آج کا لیکچھر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہو تو گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیفرنٹیو سو مچ